آج ہماری نوجوان نسل ہمارے نبی سے متاثر نہیں ہے ہمارے نبی کے صحابہ سے متاثر نہیں ہے حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان حضرت علی شہر خدا سے متاثر نہیں ہے آج کل کے نوجوان سلمان خان سے متاثر ہیں شارو خان سے متاثر ہیں کرکٹروں سے متاثر ہیں ڈانسروں سے سنگروں سے گوئیوں سے متاثر ہیں اگر ہم اپنے گھروں میں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں اللہ پاک کے تذکرے کریں نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے گی تو بھئی کیا خیال ہے آپ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہونا سایی ایک بہت بڑے بزرگ گزریں حضرت فاجہ مین الدین اجمیری رحمت اللہ لے اس پورے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ اسلام ان کے ذریعے سے لیا اس سے پہلے یہ سارا علاقہ ہندووں سے بھرا ہوا تھا حضرت فاجہ مین الدین اجمیری رحمت اللہ لے اللہ نے ذریعہ بنایا کلکتہ سے ڈلی تک انہوں نے ایک سفر کیا ایک سفر میں نوے لاکھ ہندو ان کے ہاتھ پہ اسلام لائے حضرت فاجہ مین الدین اجمیری رحمت اللہ لے ایک دفعہ ایک دفعہ ایسے ہی بے خیالی میں وہ مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے تو رات کو سوئے ہوئے تھے خواب میں کسی کہنے والے نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے کہ محبت کے دعوے کرتے ہیں اور مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں محبت کے دعوے کرتے ہیں اور مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں صبح کو اٹھے تو بہت اللہ کے سامنے روئے اور توبہ تائب ہوئے کہ اللہ اب میں کوئی قدم سنت کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا ایک بدرک تھے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کہ وہ بہت بڑے بدرک ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے میں ان کا نام آتا ہے تو ایک دفعہ انہوں نے وضو کیا اور وضو جلدی جلدی میں کیا تو سارا وضو تو کیا سنت کے مطابق لیکن بازووں کو دھویا انہوں نے دو دفعہ تین دفعہ بازو دھونا سنت ہے انہوں نے بازووں کو دو دفعہ دھویا جب رات کو سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فضیل تم سے مجھے امید نہیں تھی کہ تو بھی میری سنت کو چھوڑ دے گا بتائیے ایک مسلمان ایک مسلمان جب سنت کی خلا ورزی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے نبی کا اشاد ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ میری امت کے آمال مجھے ہفتے میں ایک دفعہ سنائیں گے فرشتہ آئے گا اور مجھے آکے میری امت کے آمال سنائے گا کہ آپ کی امت یہی کام کر رہی ہے بتائیے جب ہماری آج کی کارگزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوگی کہ نوجوان ساری ساری رات فیس بک دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں غیر محرم عورتوں سے لمبی لمبی کال پہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی بازاروں میں آگئی ہیں ان کے نوجوانوں نے ڈڈاڑیاں منڈا دی ہیں اب ان کے دیندار بھی فجر میں مسجد میں نہیں آتے ان کی بھی فجر قضا ہو جاتی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آپ کتنے غمگین کتنے دکھی ہوتے ہوں گے ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ علیہ السلام بڑے غمگین تھے بڑے پریشان تھے اور آپ فرمارے تھے کاش میری امت کی عورتیں پردہ کریں کاش میری امت کی عورتیں پردہ کریں تو سب سے پہلی درخواست ہو آپ ازراز سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی اپنے پیارے نبی کے طریقے پر گزاریں گے بھئی گزاریں گے نا انشاءاللہ